بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام افضال ارشد ہے کن فوڈس کوکنگ چینل کے اوپر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جہاں پہ ہم نہایت بہترین ریسپیز بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں شوارما بریڈ جس کو پیٹا بریڈ بھی بولا جاتا ہے اس سے کئی قسم کی چیزیں کئی قسم کی ریسپیز بنتی ہیں تو ہمارا آج فوکس ہوگا کہ ہم اس کو بغیر اوان کے کس طرح بنائیں تاکہ وہ لوگ جن کے پاس اوان آویلیبل نہیں ہے اوان کی سہولت موجود نہیں ہے وہ اس کو کس طرح بنا سکتے ہیں اور اس سے بنائی جانے والی جتنی بھی ریسپیز ہیں اس کو کس طرح انجوائے کر سکتے ہیں تو جی شوارما بریڈ کی جو ریسپی ہے وہ پیزا ڈو سے کافی ملتی جلتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہیں دو سے تین چیزیں ایسی ہیں جو پیزا ڈو کے اندر شامل ہوتی ہیں لیکن شوارما بریڈ کے اندر نہیں جاتی اس کو نہایت ہلکا سا پکایا جاتا ہے سب سے پہلے اس کی ڈو بنائیں گے اس کا خمیر تیار کریں گے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک کھلا برتن لے لیں جس کے اندر ساری چیزیں بہ آسانی مکس ہو سکیں اور سب سے جو پہلی اور سب سے اہم چیز ہے وہ کسی بھی چیز کا آپ خمیر تیار کر رہے ہو تو اس کے اندر چینی ہے چینی کے بغیر خمیر آپ کا اچھی طرح ایکٹیو نہیں ہو سکتا اور آپ کی کوئی بیڈو بہتر نہیں بن سکتی یہی وجہ ہے کہ تقریبا ہر وہ چیز جس کے اندر خمیر شامل کیا جاتا ہے اس کے اندر چینی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے ہم چینی ڈالیں گے تقریبا اڑھائی ٹی سپون شوارما بریڈ کے لئے اور اس کے اندر چینی کے ساتھ ہی چینی کا جو میٹھا فلیور ہے اس کو بیلنس کرنے کے لئے اس کے اندر جائے گا نمک تو یہ ایک ٹی سپون نمک آپ نے شامل کر دینا ہے اس کے اندر نمک کے بعد اس سے ڈو کو جو ہے نرم منانے کے لئے اس کے اندر بیکنگ پاودر کا استعمال ہوگا جو کہ ایک ٹی سپون ہے تو ایک ٹی سپون آپ نے اس کے اندر بیکنگ پاودر شامل کرنا ہے یاد رہے کہ بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں ہم نے اس ریسپی کے اندر بیکنگ پاورڈر کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر خمیر جائے گا مطلب ییسٹ جائے گی ہم ڈرائی ییسٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ آپ نے ایک تی سپون سے تھوڑی سی زیادہ لینی ہے یہ دکھیں اتنی زیادہ پانی کی کونٹیٹی ہے وہ تقریباً اڑھائی سے پونت تین کپ رائے گی مطلب تین کپ سے تھوڑا سا کم پانی جائے گا تو آپ کی سوفٹ اور بہترین ڈو بنے گی پانی شامل کرنی ہے اب اس کے اندر یہ چینی کا دانہ آپ نے ختم کر لینا ہے بیکنگ پاورڈر اس کے اندر مکس ہو جائے گا اور جو خمیر ہے وہ اس کے اندر آپ نے اچھی طرح مکس کر کے اس کے اندر آپ نے میدہ شامل کرنا ہے یہ ایک کلو میدے کی میں نے آپ کو ریسے بھی بتائی ہے تو اس کو جو ہے آہستہ آہستہ مکس کرنا شروع کریں گے اور اچھی طرح اس کی ایک نرم ڈو ہم نے گونٹ لینی ہے یہ دیکھیں اس دو کو نرم بھی ہونا چاہیے اور اس کو جب ہم رول کریں تو ٹوٹنا بینی چاہیے اس لیے جو ہے اس کے اندر آئل کا بہت کم استعمال کریں گے ہم وہ بھی ایٹ دی اینڈ جب اس کو تقریباً یہ ہماری دو تیار ہو جائے گی تو تھوڑا سا ہم آئل کا ٹچ لگائیں گے تاکہ یہ درائے نہ ہو جب دو جو ہے وہ آپ کی ساری اکٹھی ہو جائے پانی سارا ابزوب کر لے تو آپ نے اس کو ٹیبل پر نکال لینا ہے اور اب جو ہے اس کو ادھر گوندنا ہے اچھی طرح یہ دیکھیں اس کی جو سوفٹنیس ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کے اندر پانی کی جو ریشو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے بریٹ بنا رہے ہوں کوئی بھی چیز اس کے لیے اس کو گوندنا بہت ضروری ہوتا ہے اسی لیے بڑے انڈسٹریل جو مکسر ہوتے ہیں ان کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے لیکن ہمارے پاس یہ گھروں کے اندر یہ فسیلٹی نہیں ہوتی تو اس لیے جو ہے اس کو اس طرح اچھی طرح گوندنا جاتا ہے دو جب جو ہے اس طرح سمودھ ہو جائے کہ یہ سرفس کے ساتھ بھی نہ چپکے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ بھی نہ چپکے تو سمجھیں آپ کی دو جو ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ بہترین اور سمودھ ہو چکی ہے اس کو کوئی دو ایک ٹیبل سپون آپ نے آئل لگا دینا ادھر تاکہ یہ اوپر سے سوفٹ رہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک لیئر آجاتی ہوتی ہے وہ نہ جمیں یہاں پلاسٹک ریپ سے ڈھکے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پروف ہو کوشش کریں کہ فریج میں نہ رکھیں کوئی گرم جگہ ہو اس کو ادھر رکھ دیں کوئی چولا جال رہا ہے اس کے پاس رکھتے ہیں اون چال رہا ہے اس کے پاس رکھتے ہیں تو یہ اچھی پروف ہو جائے گی دو کو پڑے ہوئے کچھ ادھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور یہ رائز ہو چکی ہے اچھے ادھر ادھر دکھیں اب جو ہے اس کو ہم نے باہر نکالنا ہے یہ جیسے جیسے یہ پروف ہوتی ہے ویسے ویسے یہ اتنی نرم ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ائر بوبل دا جاتے ہیں نکال لینا ہے ہم نے باہر اور ادھر کر لینا ہے آپ نے ڈسٹنگ ایک سو ساٹھ گرام کا پیڑا ہوگا تو بہترین درمیانے سائز کی جو شواروہ بریڈ ہوتی ہے جو میرٹ یا ڈان کی آپ کو ملتی ہے وہ بنے گی تو ادھر سے جو ہے اس کو کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کے اندر ائر ببلز بن جاتے ہیں جو کہ بہترین اس کو ایک وہ بریڈ والا جو اصل ٹیکچر ہے وہ دیتے ہیں ون ففٹی تھری ہے تو ون سکسٹی آپ نے اس کو کرنا ہے اور ون سکسٹی سے آپ کی بہترین شواروہ بریڈ برنے گی تو اسی طرح ون سکسٹی گرام کے جو ہیں وہ ہم نے پیڑے بنانے ہیں سارے اس طرح آپ نے گول پیڑے بنا دینے ہیں ان کے پیڑے ہمارے بن چکے ہیں اب ہم نے ان کو کوئی پانچ سات منٹ ریسٹ بھی دے دی ہے اب ہم نے بنانی ہے ان کی شواروہ بریڈ توے پہ کس طرح بنے گی توہ تھوڑا موٹا ہونا چاہیے آپ کا تاکہ وہ ایک دم سے گرم اور ایک دم سے ٹھنڈا نہ ہو پری ہیٹ اس کو آپ نے کر لینا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ ادھر دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس توہ ہے اس توے کے نیچے میں نے بلکل ہلکی دم والی آنچ جو ہے وہ جلائی ہوئی ہے مطلب اتنی ہلکی ہو کہ جو آخری پوائنٹ ہو اس سے نیچے چولا بند ہو جائے اتنی ہلکی آپ کو چاہیے دس منٹ کے لیے اس کے اوپر تواہ رکھتے ہیں تو آپ کا تواہ موڈرڈ گرم ہو جائے گا ہلکی اس ہی ہیٹ کے ساتھ کیونکہ جو شواروہ بریڈ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کلر نہیں آنا چاہیے بلکل لائٹلی اس کو پکانا ہوتا ہے صرف اندر سے یہ بیک ہو جائے یہ چکر ہوتا ہے اس کا نہ کوئی کلر لے کے آنا ہے نہ کچھ کرنا ہے اس لیے تواہ کی آنچ آپ کی ایسی ہونی چاہیے ایک دوسرا آپ کے پاس تواہ یا کوئی کور ہونا چاہیے لوہے کا جس کو جو ہے ہم اس کے اوپر رکھیں گے تاکہ یہ دونوں سائٹ سے بیک ہو جائے میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر یہ دکھایا تھا یہ لوہے کا ڈھکن ہے کڑائی کا لوہے کی کڑائی کا تو یہ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے اور یہ بہت ساری چیزوں کے اندر اس طرح کی چیزوں کے اندر ہیل فول ہوتا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کو ہیٹ کرنا ہے ہیٹ کر کے اس طوے کے اوپر بریڈ کے اوپر رکھ دینا ہے تو بڑی پروپر بیک ہوگی ایک تواہ بھی آتا ہے جس کو ڈبل تواہ بولتے ہیں تندور کے نان روٹیں شوٹیں اس کے اندر لگ جاتی ہیں وہ اگر آپ لے کے گھر میں رکھلیں تو آپ کی تو مشکلی احسان ہو جائے گی ڈبل تواہ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اب ہم نے بنانی ہے بریڈ بریڈ کو روڑ اس کو جو ہے بیلیں گے ہم ان پیڑوں کو ایک پیڑا لے لیں اور ادھر آپ کو اچھی خاصی رسٹنگ کی ضرورت ہے یہ نرم ڈو ہے تو یہ جو ہے چپکتی ساتھ یہ لے لیں اور اس کو ہاتھ سے تھوڑا بڑا کر لیں بیلن سے فورس لگاتے ہوئے آپ نے اس کو اس طرح بیل لیں تاکہ اس کے اندر سے ائر ببلز نکل جائیں اگر میں دکھا ہوں تو یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو جو دانے نظر آرہے ہیں یہ ائر ببلز جو کہ اس کے اندر اس طرح جب ہم دبا کے بیلتے ہیں تو اس کے اندر سے نکلتے ہیں پھر یہ الاسٹک ربڑ کی طرح بریڈ آپ کی واپس نہیں آتی یہ دکھے اس کو جو ہے میں بڑے سائز کی شوارما بریڈ بنا رہا ہوں آپ چھوٹے سائز کی بنایا تو آپ نے پیڑا ہی چھوٹا رکھنا ہے اس کو بیلنا آپ نے ایک ٹرپر سائز میں ہے کہ اس کی تھکنس جو ہے وہ بہت کم نہ ہو اور بہت زیادہ نہ ہو زیادہ تھکنس ہوگی تو یہ جو بریڈ ہے یہ اندر سے کچھی رہ جائے گی اور اگر کم ہوگی تو یہ اتنی زیادہ بہتر بنے گی نہیں تو اتنی جو ہے وہ بڑی بریڈ ہوتی ہے جو کہ نارمل سائز شوارما بریڈ ہوتی ہے اس کی تھکنس جو ہے آپ نے اتنی رکھنی ہے یہ دکھیں روٹی سے ڈبل ہوگی یہ میکسیمم اس سے زیادہ نہیں تو یہ دیکھیں اس کو ہم لے کے جائیں گے تبے کے اوپر تبا جو ہے ہمارا پری ہیٹ ہے بلکل ہلکی آنچ کے اوپر تو اس کو جو ہے یہ دیکھیں ادھر آپ نے ڈال دینا ہے اب اس کو ہم نے کیونکہ اوپر سے ہیٹ دینی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو اس کو پری ہیٹ کریں گے اور یہ ڈھکن جب اس طرح اچھی طرح گرم ہو جائے تو آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کو پورے ایک منٹ کے بعد آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کیونکہ یہ پھول کے اس ڈھکن کے ساتھ چپک گئی تو یہ جل جائے گی ایک منٹ کے بعد ہم چیک کریں گے اور اس کو اسی ایک ڈھکن اگر آپ نے پورا اس کو دہکایا ہوئے تو اس کے ساتھ آپ کی بریڈ پک جائے گی آپ کو ایکسٹرا دوبارہ سے گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی اس کو میں ہٹاتا ہوں اور بریڈ جو ہے ہماری بہترین جو ہے پھولی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے نیچے سے اگر میں آپ کو دکھا ہوں تو نیچے سے بھی اس کو کلر نہیں آیا یہ بیک ہو رہی ہے بلکل ہلکی آنچ کے اوپر اس کو جو ہے آپ نے ایک منٹ کے لیے اور پکانا ہے اس کی سائیڈ چینج کر کے جیسے میں نے اس کی سائیڈ چینج کی ہے تاکہ اس کے اوپر ہلکا سا کلر آ جائے یہ دیکھیں اور اس کو جو ہے آپ نے دوسری سائیڈ سے ہلکا سا پکانا ہے اور آپ کی جو ہے نرم پیٹا بریڈ بلکل تیار ہوگی بلکل ہلکا سا اور یہ دیکھیں یہ ہماری جو بریڈ ہے وہ زبردست تیار ہے اس کی سوفٹنس آپ دیکھیں اس کو میں بلکل فولڈ کر رہا ہوں اور یہ جو ہے ٹوٹنی رہی اندر سے بلکل نرم ہے اور پک چکی ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے اس کا کلر آئے گا اس طرح اور دوسری سائیڈ سے جو ہے اس کا بلکل ایسے کہیں کہیں پہ اگر آ جائے تو آ جائے ورنہ کلر نہیں آنا چاہیے اور اندر سے جو ہے یہ دیکھیں یہ بلکل پک چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبردست تو اسی طرح جو ہے باقی کی جو بریڈز ہیں ان کو بناتے ہیں بریڈز جو ہیں وہ تیار ہیں ادھر دیکھیں آپ اس کی سوفٹنس دیکھیں یہ دیکھیں یہ اتنی سوفٹ بریڈ ہونی چاہیے کہ آپ کا شوارما جو ہے وہ ٹوٹے نا اس کو رول کرتے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تھوڑی بڑے سائز کیا یہ جو ہے لارج شوارما یہ جو ہے چھوٹا شوارما اور یہ دیکھیں بہترین جو ہے وہ سوفٹ پکی ہوئی یہ بریڈز ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب جو ہے ان کو سٹور کس طرح ہم نے کرنا ہے بنا تو ہم نے لئے ہیں اگر آپ باہر رکھ دیں گے تو یہ اکڑ جائیں گی آپ نے ان کو فریج میں رکھنا ہے ایک دو دن باہر پڑی رہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے اس طرح کے بیگز ہمیں ملتے ہیں سٹورج بیگز جن کے ساتھ کیبل ٹائز آتی ہیں تو آپ اس طرح کے بیگ لے لیں یا کوئی بھی شوپر لے لیں ان کو اٹھا کے آپ نے ڈالنا ہے اس شوپر کے اندر کیونکہ اس کا مویسچر ہم نے نہیں نکلنا دینا اور اس شوپر بیگ کو ادھر سے پکڑ کے ہم نے کوئی روبر بینڈ یا کوئی اگر ٹائی ہو تو آپ نے اس کو ٹائے لگا دنی ہے ادھر سے اس کا مویسچر ہم نے لاک کر دی ہے اور اس کو جو ہے آپ اسی طرح فریج کے اندر رکھ کے سٹور کریں اگر زیادہ دن کے لیے سٹور کرنا ہے اگر آپ ایک دو دن کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح آپ ان کو باہر رکھ کے اس کو جب آپ نے یوز کرنا ہے ایک نکالیں اچھی طرح اس کو آئل لگا کے اس کو آپ گرم کریں بیک کریں اس کے اندر شوارما یا کوئی بھی چیز آپ بنانا چاہیں آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں اور جی اگر میں یہ آپ کو توڑ کے بریڈ دکھاؤں کے اندر سے یہ پکی ہوئی ہے کہ نہیں پکی ہوئی ہے دیکھیں تو اسی طرح یہ بریڈ ہوتی ہے کہ اس کے اندر وہ سوفٹنس نہیں ہونی چاہیے جو کہ پیزا ڈو کے اندر یا اس طرح کی چیزوں کے اندر ہوتی ہے انڈا دودھ ڈالنے سے وہ نرم ہو جاتی ہے اس کو رول کرنا ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر اسی طرح کا ٹیکچر ہونا چاہیے تو انشاءاللہ جی اس طرح کی اور بہت چاری ریسپیز لے کے آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوتا رہیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے اللہ حافظ